تو اڈانی جی کے ہزاروں کروڑ لون ماف کیسے ہو رہے ہیں اگر کسان کے کرز ماف نہیں ہو سکتے تو یہ بڑے بڑے دیوک پتیوں کے کرز ماف کیسے ہو رہے ہیں یہ سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا کیونکہ آپ اگر یہ سوال نہیں پوچھیں گے تو ہماری نہیں ان سب نتاؤں کی نہیں آپ سب کی زندگی برباد ہوگی آپ کا بھوشش بڑے ایک پارٹی کا نیتا آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے دوسرا وہی چیز لگ بھگ کہہ کے جاتا ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سچائی کہہ رہا ہے پتہ آپ کو تب چلے گا جب آپ اپنے ہی انو بھو پر اُتریں گے آپ کا انو بھو کیا ہے آپ کا جیون کیا ہے آپ کے سنگھرش کیا ہے کیا مہنگائی بڑی ہے پچھلے اٹھارہ سالوں میں بتائیے دس کو نا پچھلے پات سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں جب سے ان کی سرکار رہی ہے تب سے بڑی ہے کی گھٹی ہے بڑی ہے روزگار ملے ہیں آپ کو نہیں میرے کسان بھائی جو کھیتی چھوڑ کے یہاں آئے ہیں بتائیے آپ کا جیون زیادہ مشکل ہوا ہے کی زیادہ آسان مشکل ہوا ہے آپ کو معلوم آپ کہہ رہے ہیں کسانوں کی آتمہ ہتیا سترہ ہزار میں نے ابھی ایک آکڑا سنا کی لگ بگ سترہ ہزار نویوکوں نے آتمہ ہتیا کی ہے پچھلے اٹھارہ سالوں میں تو سوچئے کہ آپ کی سچائی آج کیا ہے کسی کی باتوں میں مت پڑیے میں تو کہتی ہوں میری باتوں میں بھی مت پڑیے اپنی سچائی اور اپنے انبھاو میں پڑیے اور اس انبھاو کے آدھار پر اپنا ننے لیجئے اور ہمیں گرب ہے آج اپنے دیش پر جس کے سمویدھان میں لکھا ہے کہ ہر جنے کو ہر جنے کو سمان ادھکار ملنا چاہیے ہماری کانگریس کی سرکاروں نے پنچائتوں کو ستہ دے کر یہ ادھکار مضبوط بنایا آج دیکھئے آج کی پرستیتی کیا ہے آج تمام پنچائتوں کو مشکلوں میں ڈال دیا ہے اور جہاں ہم نے پنچائتوں کے لیے ویوستہ لاغو کی بھاج اپا سرپنچوں کے ادھکاروں میں کٹو تیلہ رہی ہے آپ کو کمزور کر رہی ہے راج بھر میں آج پٹواری ایک مہینے سے ہر تال پر بیٹھے ہیں جتنے بھی کام آپ کو کرانے پڑتے ہیں سب کام رک گئے ہیں آپ بھٹکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ان کی اپنی مانگ ہے ان کو بھی سرکار نے سہایتہ نہیں دی وہ ہر تال پر بیٹھے ہیں یہ ستتی ہے آج یہاں کی اٹھارہ سالوں میں دو سو پچاس سے زیادہ دھائی سو سے زیادہ گھوٹا لے ہوئے ہیں اگر ہم اس کی لسٹ بنانے چلے تو ہم یہاں پہ دو گھنٹے کے لیے کھڑے رہیں گے بچوں کے پوشن کا گھوٹالا مدے میل کا گھوٹالا بچوں کے اڈمیشن کا گھوٹالا سرشکشاہ بھیان میں گھوٹالا سکولرشپ میں گھوٹالا بھرتی کی پرحکشاہوں میں گھوٹالا نوکریوں میں گھوٹالا دھار میں یہاں کے ڈیم کے بنانے میں بھی برستہ چار ہوا اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو آپ اگر مہنت کرتے ہیں کھیتی میں کام بھی مہنت کرتے ہیں کہیں نوکری کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں میری بہنیں آپ گھر پر مہنت کرتی ہو سارا گھر پریوار سمالتی ہو کس لیے کرتی ہو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کرتی ہو اپنے بچوں کے بھوشی کو سرکشت کرنے کے لیے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہم سے کچھ زیادہ ہی کریں اگر ہم کھیتی کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چلو اس کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اور ہمارے سے بڑی زیادہ نوکری ہوگی اگر ہم کہیں پہ نوکری کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں چلو اس کو اور پڑھائیں گے لکھائیں گے تاکہ ہم سے بھی زیادہ کمائیں ہم بڑے ہوں گے ہماری دیکھ پال کریں یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے چاہے جتنے بھی لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں سب چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا بھوش مضبوط ہو ان کی ترقی ہو اور جب آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ چاہے پاتشالہوں میں چاہے بھرتی میں چاہے آپ کی نوکریوں میں کچھ بھی ہو ہر چیز میں گھوٹالا گھوٹالا بھرشتا چاہ رہا ہے تو کیسے مایوس ہوتے ہوں گے تو کیسے آپ کا دل مضبوط بنے اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں جب آپ نے کسی پر بھروسہ کیا آپ نے اپنا پورا بھروسہ ایک نیتا میں ڈالا ایک پارٹی میں ڈالا اور آپ کو پتا چلا کہ ساڑھے تین سالوں سے اس سے پہلے بھی جب ان کی سرکار تھی تو صرف بھرشتا چار بھرشتا چار بھرشتا چار کرتے رہے میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ چلو کھا رہا ہے تھوڑا بہت اس کو کھانے دو ہمارا کام تو کرے ہے کی نہیں میں نے بہت بار سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں تھوڑا بہت سب کرتے ہیں لیکن کب سے کم ہمارا کام تو ہو رہا ہے میں نے بہت بار کبھی سنا ہے لیکن یہاں تو پریشتی ہے کہ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں آپ کا ایک کام نہیں ہو رہا ہے یہاں ویابم کا گھوٹالہ ہوا پچاس سے ادھک لوگوں کی موت ہوئی انہوں نے جانچ کرائی یہ جو ایڈی یہ سب کے گھر بھیج دیتے ہیں ایجنسیوں کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کے خلاف کچھ کہہ دیا لکھ دیا ایک دم ایڈی پہنچ گئی ان کے گھر اور یہاں تک کی فلموں کے ابھی نیتاں کے گھر بھی کل پر سو ایڈی پہنچ گئی یہاں پہ کیوں نہیں پہنچی یہاں جو اتنے بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں ان کے ادھکاریوں کے گھر میں کیوں نہیں پہنچی ان کے نیتاؤں کے گھر میں کیوں نہیں پہنچی تو یہ سوال آپ کو پوچھنے ہیں جب ماں نرمدہ کے ساتھ گھوٹالہ ہو سکتا ہے برشتہ چار ہو سکتا ہے جب مہاکار کی مورتیوں کے ساتھ سب تریشیوں کی جو مورتیاں ہیں انہیں ستھاپت ایک دن کیا آگلے دن بہ گئیں ان کے ساتھ جب برشتہ چار ہو سکتا ہے جب بھگوان کے ساتھ کوئی گھوٹالہ اور برشتہ چار کرنے کی ہمت کرتا ہے تو کیا سمیں نہیں آگیا ہے ان کو بدل ڈالنے کا بتائیے جب آپ ہی کی سمپتی اس دیش کی سمپتی جو سب سے بڑے بڑے پی ایس یوں ہیں وہی اپنے دوستوں کو بیچ ڈالے جب یہاں کھڑے ہوئے جتنے بھی ادھکاری ہیں پولیس والے کھڑے ہیں کرمچاری ہیں ان کو پرانا پینشن نہیں ملتا جب اس کو دینے کا سمجھ آتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو اگر پیسے نہیں ہیں تو اڈانی جی کے ہزاروں کروڑ لون ماف کیسے ہو رہے ہیں اگر کسان کے کرز ماف نہیں ہو سکتے تو یہ بڑے بڑے دیوک پتیوں کے کرز ماف کیسے ہو رہے ہیں یہ سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا کیونکہ آپ اگر یہ سوال نہیں پوچھیں گے تو ہماری نہیں ان سب نتاؤں کی نہیں آپ سب کی زندگی برباد ہوگی آپ کا بھوشش برباد ہوگا آپ کے آنے والے دن اچھے نہیں برے ہوں گے اور یہ بات آپ کو گہرائی میں سمجھنی پڑے گی دیکھئے دیش کی آندھی دیش کی آندھی اس دیش کا نوجوان ہے جاؤ جاؤ میرے بھائی اور بہنوں آپ کو بچانے کے لیے کوئی آندھی نہیں آ رہی ہے آپ خود کو بچائیے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے جو روز روز آپ جی رہے ہیں آپ سنگھرش کر رہے ہیں یہ غلط ہے میرے نوجوان بھائیوں آپ فیس دیتے ہیں ٹیوشن کی دیتے ہیں کی نہیں جب آپ کو بھرتی کی پریقشہ بھرنی پڑتے ہیں آپ سنگھرش کرتے ہیں کی نہیں ماتا پتہ آپ کے لیے کھیتی کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں سنگھرش کر کے آپ کے لیے پیسے کٹے کرتے ہیں کی آپ کی فیز بھریں گے کی نہیں تو کیوں ان کو آپ نے اتنی حمد دے دی ہے کہ جب آپ پریقشہ دینے جاتے تو بار 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 ان کی بھرتی کی پریقشہوں میں یہ گھوٹالہ کرتے ہیں میں نے اتر پردیش میں دیکھا ہے میں نے اتر پردیش میں ایسے نو جوان دیکھے ہیں جن کے دس دس سال گزر گئے ہیں ایک پریقشہ دی مارکس نہیں نکلے اس میں کچھ گھوٹالہ ہو گیا دوسری پریقشہ دی اس میں بھی گھوٹالہ ہو گیا بارتی کی لسٹ نہیں نکلی انتظار کرتے رہے یہ سوچ کے کہ ہم نے پیسے کھرچے ہیں ہم نے محنت کی ہے ایک نہ ایک دن ہو جائے گا انتظار کرتے رہے جو بچہ 22 سال کا تھا 21 سال کا تھا اب 30 سال کا ہو گیا ابھی تک اس کو نوکری نہیں ملی یہ پریشتیتیاں ہیں ان پردیشوں میں جہاں بھاج اپا سرکار میں ہے سکتہ میں ہے کیونکہ ان کا ہانکار بہت بڑھ گیا ہے میری بہنوں اور بھائیوں بہت زیادہ لوٹ ہونے لگی ہیں اور کوئی روک کوئی لگان نہیں ہے آج بے روزگاری چرم پہ ہے کی نہیں ہے ہے نا آپ کو معلوم ہے کتنے پتھ کھالی ہیں میں بتاتی ہوں سنیے شکشوں کے قریب ستر ہزار پتھ کھالی وشو ودیالےوں میں پچھاتر فیصدی پتھ کھالی سامودائک سواست کے اندروں میں ڈاکٹروں کے نبی پرتیشت سے زیادہ پتھ کھالی گرامین سامودائک سواست کے اندروں میں سرجن کے نبی پرتیشت سے زیادہ پتھ کھالی مہیلہ روک وشیش اگیوں میں نبی پراتیشت سے زیادہ پدھ کھالی فیزیشن جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ساری بیماریاں سمجھ جاتے ہیں نبی پراتیشت سے زیادہ پدھ کھالی بچوں کے ڈاکٹر نبی پراتیشت سے زیادہ پدھ کھالی پورے پردیش کی CHC میں ایک بھی آنکھ کا ڈاکٹر نہیں ہے موتیا بند ہوتی ہے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے کہاں جائیں گے پرائیویٹ میں جائیں گے پرائیویٹ میں چلے جاتے ہیں اگر پیسے کمانے کا موقع دیا ہوتا آپ کو لیکن ساڑھے تین سالوں میں آؤں اس سے پہلے جتنے سالوں کا انکاراج رہا ہے آپ کو کمانے کا موقع کہاں دیا جہاں جہاں سے روزگار بننا تھا چاہے بڑے بڑے پی ایسٹی انہوں نے بیچ دیئے چھوٹے چھوٹے ادیوگ جی ایسٹی تھوپ کر نوٹ بندی کر کے انہوں نے ٹھپ کرا دیے مشکل میں ہے جتنے بھی میرے دکاندار بھائی یہاں بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے ادیوگ پتی ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کتنی کمائی ہوئی ہے جی ایسٹی بھرتے 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 ان کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے کس چیز کی کیا جی ایسٹی ہے ان کو ختم کر دیا ہیتی کسانی میں روزگار پیدا ہوتا تھا من رگا ہوتا تھا آپ کے گاؤں میں وہاں پہ روزگار بن تو روزگار دیں گے کہاں سے آپ کو آپ کو کمانے کا موقع نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ پہ مہنگائی اتنی تھوپ رہے ہیں کہ آپ کا جینا مشکل ہو گیا ہے پھر یہ سب باتیں میں آپ کو یہاں اس منشق پہ کھڑے ہو کر سمجھا رہی ہوں آپ سب کو تو پہلے ہی معلوم ہے جی آپ رہے ہیں سنگھرش آپ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے ان کی کتابوں کو خریدنے کے لیے ان کی فیز بھرنے کے لیے ان کی بھرتی کی پریقشاؤں کے لیے ان کی نوکریوں کو ان کی انٹرویوز کے لیے یہ سب کام آپ کے ہی سمرتن سے آپ کے بچے کر رہے ہیں لیکن کرنے کے باوجود کچھ نہیں مل رہا ہے اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ان دور سمبھاگ کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اٹھارہ سالوں میں یہاں کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بھی نہیں بنی ہے کی نہیں بنی کوئی نیا اسپطال بنا کوئی میڈیکل کالیج کھلا تو کیا کر رہے ہیں یہ میکنو چاہتی موسیقی